موسیقی نظرین آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم سن فتح کر کے آخر کہا گیا ہماری درسی کتابیں ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ اس نے سترہ سال کی عمر میں فوجی جرنیل کا عہدہ سنبال کر سن پر حملہ کیا اور بڑی مہارت سے دیبل سے لے کر ملتان تک علاقہ فتح کیا تاہم یہ کتابیں مکمل طور پر اس بات سے خاموش ہے کہ محمد بن قاسم سن فتح کرنے کے بعد کہا گیا نظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محمد بن قاسم کی زندگی سے جڑی کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ نہیں جانتے مگر اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے نظرین محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے کئی واقعات مشہور ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد بن قاسم سن کے فتح کے بعد کچھ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے سترہ سال کی عمر میں سن پر حملہ کرنے نکلا اس زمانے میں سفر کی مشکلات اور توالت کو سامنے رکھے پھر کراچی سے ملتان تک فتحات میں تقریباً تین سال لگ گئے تقریباً سارے مور رہین اس بات پر متفق ہے کہ محمد بن قاسم کی وفات بیس سال کی عمر میں ہوئی دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں نہیں ہوئی اگر جمور رہین موت کے حوالے سے کوئی متفقہ فیصلہ نہیں دیتے تاہم اس بات پر سب متفق ہے کہ محمد بن قاسم کی موت اپنی ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کی نتیجے میں واقع ہوئی نظرین محمد بن قاسم کی موت کیسی ہوئی حاکم کیوں ناراض ہوا اور کیا سزا سنائی گئی محمد بن قاسم کی وفات کے حوالے سے دو مشہور بیانات تاریخ میں ملتے ہیں چھچ نامہ سن کی تاریخ پر پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے جن میں محمد بن قاسم کا سن پر حملہ اور مختلف فتحات کا ذکر موجود ہے اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کی دستور کی مطابق مال غنیمت اور راجہ کی بیوے اور بیٹیا اپنے حاکم حجاج بن یوسف کو بجوائے راجہ داہر کے بیٹیوں نے حجاج بن یوسف سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں کیونکہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر لیا تھا اس بات پر حجاج بن یوسف انتہائی ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے واپس لے آو اس کے حکم پر عمل کیا گیا تاہم بیل کی کھال میں دم گھٹنے سے محمد بن قاسم کی رستے میں موت ہو گئی اس کے بعد حجاج بن یوسف کو راجہ داہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہوا جنہوں نے اپنے باپ راجہ داہر کا بدلہ لینے کے لیے محمد بن قاسم جیسے عظیم مجاہد پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور اس طرح راجہ داہر کی بیٹیوں نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے جھوٹا ڈراما رچایا جس کے بعد محمد بن قاسم پر تحمت لگانے کی الزام میں حجاج نے راجہ داہر کی بیٹیوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا نظرین یہ تو تھی محمد بن قاسم کی شہادت کی پہلی کہانی جس کو اکثر لوگ سچ نہیں مانتے اور اس کو محض ایک کہانی ہی سمجھتے ہیں اب آتے ہیں دوسری کہانی کی طرف جبکہ اکثر لوگ پہلی بیان کردہ کہانی کو سرسر جھوٹ قرار دیتے ہیں احمد بن یہیہ بن جابر ایک مسلمان مورخ ہے جو خلیفہ کی دربار تک رسائی رکھتا تھا جس نے مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ کو کلم بن کیا احمد بن یہیہ کے مطابق 714 میں حجاج بن یوسف کے موت کے بعد اس کا بھائی سلمان عبد المالک نے حکومت سنبھالی وہ حجاج بن یوسف کو سخت نہ پسند کرتا تھا اور حکومت میں آتے ہی حجاج بن یوسف کے منظور نظر تمام افراد کو قید کر دیا چونکہ محمد بن قاسم بھی حجاج بن یوسف کا خاص آدمی تھا اور حجاج بن یوسف کا دماغ تھا جبکہ بعض مورخینی یہ بھی لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم حجاج کا بتھی جاتا چنانچہ سلمان نے یہید بن عابی کبشا کو سن کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گریفتار کر کے لائے جائے محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی گریفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اس لئے خلیفہ کا ہاتھ تم تک ہرگز نہیں پہنچنے دیں گے مگر محمد بن قاسم نے ساتھیوں سے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا ایسا کرنے سے خون خرابہ ہوگا اور میں مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا خون خرابہ کرنا نہیں چاہتا محمد بن قاسم نے خلیفہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا محمد بن قاسم کو گریفتار کرنے کے بعد دمیشق بھیج دیا گیا ظالم خلیفہ سلمان نے بغیر کسی جرم کی اسلام کی اس عظیم سفہ سالار کو قید کر دیا کچھ ماہ قیدوبن میں گزارنے کے بعد محمد بن قاسم کو جیل میں شہید کر دیا گیا اور یوں اسلام کا عظیم جرنیل اپنی ہی ظالم خلیفہ کے ہاتھوں شہید ہوا ایک عظیم فاتح خلیفہ کی ذاتی ادعوت اور دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹا جن کی موت سے اسلام کو عظیم نقصان پہنچا دوستو محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے ساتھ دو واقعات شیئر کیے ان کے بارے میں آپ کی کیار آئے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے حفیظ الرحمن کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال لکے اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد